اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم معزز ناظرین و سامعین آج آپ کی خدمت میں ایک گزارش کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دن قبل مولوی محمد السلام بندیالوی صاحب جو کہ یوکے میں مقیم ہیں انہوں نے خجت الاسلام قائد اہل سنت مفخر اہل سنت عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرفہو مرکزی ناظم عالی مرکزی جماعت عالی سنت پاکستان کو مناظرے کا چیلنج دیا اس کی روشنی میں ہم گزارش کر رہے ہیں مولوی محمد السلام بندیالوی صاحب نے اس سے قبل نعوذ باللہ اللہ تعالی جل شانہو کی بارگاہ میں بے عدبی کی اور نعوذ باللہ فساد کو اللہ تعالی کی طرف منصوب کیا جس پر ہم نے ایک کلپ کے ذریعے سے ان کی خدمت میں گزارش کی تو انہوں نے توبہ کر لی ہم نے اس توبہ پر انہیں مبارک دی اور یہ عرض کیا کہ اسی طرح آپ سیدہ تیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے عدبی سے بھی توبہ کریں تاکہ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے اور سلامتی میں آ جائے انہوں نے سیدہ پاک کی بے عدبی کی عقیدے سے توبہ تو نہیں کی نعوذ باللہ برابر اسی عقیدے پر رہے کہ سیدہ پاک مال حرام کی طلب میں نکلی سیدہ پاک خطا پر تھی اور سیدہ پاک غلطی پر تھی نعوذ باللہ من ذالک اس کے بجائے انہوں نے یہ مناظرے کا چیلنج دے دیا اب ہماری گزارش یہ ہے مولوی محمد صلی اللہ مندیالوی صاحب کی خدمت میں جو آدمی اپنے عقیدے میں فسل رہا ہے کبھی فسلتا ہے کبھی سنبھلتا ہے کبھی غلطی کرتا ہے کبھی توبہ کرتا ہے وہ کیا اس قابل ہے کہ وہ اسلام کی عقائد کی ترجمانی کے لیے مناظرہ کر لے یا پھر چیلنج اس شخصیت کو دے لے جس کا ایک علمی دھکہ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے اگر مولوی صلی اللہ مندیالوی کو مناظرے کا شوق ہی ہے تو پہلے اپنی ذات کو صاف کریں آپ سیدہ پاک کی بیعدبی کی عقیدے پر قائم ہیں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کلیر کریں صاف کریں اور اس کے لیے ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں کہ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں موضوع مناظرہ یہ ہوگا جو مولوی اشرف آسف اللہوری نے کلام کیا کہ نعوذ باللہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے جس کو شریعت نے مال حرام کہا اور دوسرا پیرا خطا کا امکان تھا خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی کلام موکد اور تیسرا پیرا یہ ہے اگر سیدہ نے کوئی دلیل پیش بھی کی تھی محصوم نہ تھی ان سے غلطی ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک اس کلام کو موضوع سخن بنایا جائے گا دلائل کا میعار ہوگا عبداللہ شریعہ مطابرہ فی العقائد اور وقت جگہ تاریخ یہ آپ رابطہ کر کے تیہ کر لیں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے آپ کو آپ کے لیے جیسے چور پکڑا جائے تو وہ کہنا شروع کر دے اور چور تلاش کرو وہ اپنی چوری کا حساب دے جب آپ بدعقیدگی میں مبتلا ہیں قرآن حدیث اور محدثین کی تصریحات کو جھٹھلا رہے ہیں ساڑھے چودہ سو سال میں کس آیت میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ غلطی پرتی کس حدیث میں لکھا ہے سیدہ فاطمہ غلطی پرتی سوا لاکھ سعابہ میں سے کس سعابی کا قول ہے سیدہ فاطمہ غلطی پرتی آئمہ متقلمین میں سے کس کا قول ہے سیدہ فاطمہ غلطی پرتی وحدثین میں سے کس کا قول ہے آپ غور کریں پہلے اپنے آپ کو صاف کریں تو پھر آپ اگلی بات کریں رہ گئی بات حضرت عجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرف و ہو کے بارے میں ایسا آپ کا اتہام الزام یہ آپ کی وہ بدعقیدگی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے ورنہ شاہ صاحب کا کلام کسی طرح بھی ایسا نہیں ہے جو سعبہ کرام کے خلاف ہو یا آل بیت کرام کے خلاف ہو اقائد آل سنت کے خلاف ہو وہ اس موقع پر ہمارا موضوع نہیں ہے ورنہ اس کی بھی انوازات کرتے التباس کے ساتھ دھوکہ دعی کے ساتھ الزامات وہ شاہ صاحب جنہوں نے سعبہ کی عظمت کے لیے اتنا دفاع کیا اسی سرزمین یوکہ پر حضرت معابیہ کی عظمت کے لیے مناظرہ کیا اور یہ ایسا نتیجہ خیز مناظرہ تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا مناظرہ ہے کہ الحمدللہ شاہ صاحب قبلہ جو دوسری طرف تباس کرنے والے انہوں نے کس غسن سے اور خوبی سے دلائل کی حقیقت کی بنیاد پر اتفاق کیا اور دو اکتوبر عزت رسول کان فرنس لاہور میں حویلیاں شریف سے حضرت صاحب زادہ صاحب شاہ صاحب قبلہ جو ہیں صاحب زادہ مہی الدین محبوب صاحب زیدہ شرفو نے جس غسن کے ساتھ خطاب فرمایا ایک بار نہیں دل ہزار بار نہیں لاکھوں کروڑوں بار ان کو داد دینے کی تمنہ کرتا ہے تو الحمدللہ وہ بھی صحت عقیدہ پر ہیں انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہے ان کا خطاب ریکارڈ پر موجود ہے دو اکتوبر کا تو لہذا مولوی اسلام بندیالوی ہوش کے نہ خن لے اور وہ کام کرے جو وہ کرنے کے قابل ہے وہ کام کیا ہے آپ اپنے عقیدے میں فسل رہے ہیں کبھی تعویٰ کرتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں تو آپ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ آپ مناظرہ کریں یا آپ امت کی رانومائی اور نمائندگی کریں آپ اپنا عقیدہ نہیں سبالتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑے مصبت طریق پر یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ جو موضوع بیان ہوا ہے دلائل کا میعار بیان ہوا ہے دیگر شرائط آپ تیہ کر کے اس پر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سیدہ پاک کی بیعدبی کے عقیدے سے مناظرہ کے بغیری رجوع فرما لیں گے اور اپنا ایمان بچا لیں گے اس کے ماتھ اگر آپ کو کسی کلام پر کسی کے کلام پر ڈاؤٹ اعتراض ہو تو اس کی آپ کو وضاعت کریں گے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی 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 موسیقی